والگائز تو فائنلی NJPW کے بیٹل ان اک بیلی پی پر بیو کے اوپر NJPW میں ایک اور براہ ڈیبیو ہو چکا ہے اور اس بار یہ ڈیبیو اور کسی کا نا ہوگی بلکہ میٹ ریڈل کا ہوا ہے لائج میٹ ریڈل کے ڈیوڈوی سے فائد ہونے کے بعد آج یہاں پر NJPW کے بیٹل ان اک بیلی پی پر بیو کے اوپر ہمیں یہاں پر ریڈل ایکسن میں دیکھنے کو ملے جہاں پر انجے پی ڈبلو کے بیڈل انہ بیلی پی پر بیو کے اوپر آج یہاں پر میٹ ریڈل جیک سیبری جونئر اور بیٹ ڈی ٹی ٹو کو فیس کرتے گئے اور یہاں پر اس میچ کے اندر ہمیں یہاں پر میٹ ریڈل ان کے مشٹری پارٹنر کے ساتھ دیکھنے کو ملتے گئے جہاں پر ریڈل کے مشٹری پارٹنر اور کوئی نہیں بلکہ یونائٹڈ ایمپائر کے ممبر جیف کوب ہوتے گئے اور بات کریں اگر یہاں پر اس میچ کی تو آج یہاں پر اس میچ کے اندر ہمیں یہاں پر ریڈل کی طرف سے کافی تغیب پرفارمنس دیکھنے کو ملتی گئے اور جیک سیبری جونئر اور ریڈل کی بیچ میں جوردست کمپنیشن کے بعد فائنلی یہاں پر ریڈل میچ کے اینڈنگ کے اوپر بیٹ ڈی ٹو ٹو کے اوپر ان کا فریسر ہٹ کرتے گئے اور میٹ ریڈل اس میچ کو اپنے ٹیم کے لئے جیت لیتے گئے بٹ گائج اس کے بعد آج یہاں پر ان جے پی ٹو کے بیٹل انہ بیلی پیپر بیو کے اوپر ہمیں یہاں پر جون موخلی ایکسن میں دیکھنے کو ملے جو یہاں پر پیپر بیو کے اوپر پیپر بیو کے سیمی مین ایوٹ میں سنگو تاکاگی کو فیس کرتے گئے اور ہمیں آج یہاں پر تاکاگی اور موخلی کے بیچ میں ایک بہت ہی جبردست نو ڈسکوالیفیکیسن میچ دیکھنے کو ملتا ہے جہاں پر آج اس نو ڈسکوالیفیکیسن میچ کے اندر ہمیں یہاں پر کافی سارے ویپن کے یوج ہوتے ہوئے دکھائی دیتا ہے اور گائج قریبا تیس منٹ کے اس میچ کے اندر لٹرلی یہ دونوں ریسلر ایک دوسرے کو ماری گلتے گئے جہاں پر اس میچ کے اندر ٹیور شیئر اور کافی سارے ویپن کو یوج کرنے کے بعد میچ کے انڈنگ پر جون موخلی فائنلی ان کا فنیسر دیس رائیڈر ہٹ کر کے اس میچ کو جیت جاتے گئے اور آج یہاں پر میچ کے اوور ہونے کے بعد جون موخلی ان کا پرومو کٹ کرتے گئے جہاں پر موخلی کے پرومو کے اندر وہ یہاں پر انجی پی ڈبلو کے آئی ڈبیو جی پی وارڈ چیمپین ٹیٹس ٹو آنائٹو کو کال آؤٹ کرتے گئے